اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سونگے میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارسن چینل ویورز آج میں آپ کے لئے لے کہ آیا ہوں جی ایل آئی ون پوائنٹری مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ 2012 کا موڈل ہے بہت ہی نیٹ اور کلین کنڈیشن میں ہے بہت ہی کیر کیا گیا ہے اس گاڑی کا سو آج میں آپ کے لئے لے کہ آیا ہوں ٹین جنریشن ٹویٹا کرولا اس کی پروڈکشن 2008 میں آگست کے مہینے میں سٹارٹ ہوئی تھی چار ویرینز کے ساتھ ایکسل آئی جی ایل آئی ایلٹس این کرولا ڈیزل اس کو ایک بار فیس لفٹ بھی کر دیا تھا 2011 میں ایپریل کے مہینے میں لیکن یہاں پہ کچھ چینجز بھی کر دیا تھے فیس لفٹ میں جیسے کہ فیس لفٹ میں جی ایل آئی ویرینٹ میں 1.6 ویرینٹ بھی آ گیا تھا جس میں انہوں نے 1zr انجن دے دیا آٹومیٹر فرانسمیشن کے ساتھ اور فیس لفٹ میں انہوں نے 1.8 لیٹر جو 1zz انجن اس کو ریپلیس کر دیا 1.6 انجن 1zr کے ساتھ یعنی پھر ایلٹس کو سولہ سو سی سی میں کنورٹ کر دیا کیونکہ 1.8 بہت ہی زیادہ بڑا انجن تھا تو اس کی فیول ایوریج وغیرہ بھی جو ہیں لوگ اس پہ سوچتے تھے کیا اس کی فیول ایوریج وغیرہ کیا ہوگی سو انہوں نے یہ چینجز کر دیا تھے لیکن فیس لفٹ میں اس کے فرنٹ ہیڈ لائٹ ٹیل لائٹس اور فرنٹ اور ریر بمپر کا ڈیزائن بھی انہوں نے چینج کر دیا تھا ایکس لائی اس کا بیس ویرینٹ ہے پھر اس کے بعد جی ایلٹس اور کرولر ڈیزل آتی ہے لیکن ایلٹس ویرینٹ جو ہے اس کا لوڈڈ ویرینٹ ہے اس میں آپ لوگ کو سنروف بھی مل جاتا ہے سائیڈ سکٹس آلائی ویلز اور بھی آپ لوگ کو کافی چیزیں مل جاتی ہے لیکن ایکس لائی سے پھر جی ایل آئی اس لیے بہتر تھی کیونکہ آپ لوگ کو جی ایل آئی میں ای بی ایس پاور وینڈوز اور پاور سائیڈ میرز وغیرہ بھی مل جاتے تھے اور اس میں آپ لوگ کو جو ہے نا کلر کا آپشن بھی آپ لوگ کو اچھا خاصا مل جاتا تھا سو یہ گاڑی تو سولڈ ہو چکی ہے میں نے سوچا آپ کے لئے جسٹ ایک ریویو لے آتا ہوں سولڈ ہو چکی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک ریویو کر لیتے ہیں آپ لوگ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ گاڑی کی کیا حساب کتاب ہمیں ملتا ہے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نہیں ہے تو میرے چینل کارسان کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر سکو آپ کو اس کا ضرور نوٹفکیشن مل سکے سو لیٹس ڈاٹ اپ ڈا ریویو یہ ہے ٹین جنریشن ٹویٹا کرولا جی ایل آئی فیسلیف کی فرانٹ لوگ فیسلیف میں اس کے ہیڈ لائٹ اور بمپر کا ڈیزائن چینج کر دیا تھا آلموسٹ سارے ہی ویڈینٹس آپ لوگ کو فرانٹ سائیڈ سے سیم ہی ملتے ہیں صرف فوگلیمز کا فرق مل جاتا ہے فوگلیمز صرف ایلٹس ویڈینٹ میں کمپنی پروائیڈ کرتی ہے اب اس کے جو ہیڈ لائٹس سے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جو کہ ہے آل ان وان کرسٹل کلیر ہیڈ لائٹس ویڈ ہیلوجین بلپ اور اس کا ڈیزائن اب کافی بہتر ہے باڈی کلر گریل پروائیڈ کی جاتی ہے جو کہ ہوریزانٹل فارم میں ہے سارے ہی ویڈینٹس میں آپ لوگ کو اس طرح کی گریل پروائیڈ کی جاتی ہے فیس لفٹ میں اور اس میں آفٹر مارکٹ فوگلیمز بھی ایڈ کیا گئے ہیں جو کہ اس میں کمپنی پروائیڈ نہیں کرتی ایکسلائی اور جیلائی میں فوگلیمز نہیں آتے ایون وان پوائنٹ سکس جیلائی میں بھی کمپنی پروائیڈ نہیں کرتی صرف ایلٹس ویڈینٹ میں فوگلیمز آپ لوگ کو پروائیڈ کیے جاتے تھے ساتھی آپ لوگ کو لور گریل پروائیڈ کی جاتی ہے جو کہ ایزا وینڈیلیشن کا کام کرے گی آپ لوگ کا انجن بھی ٹنڈا رہے گا اور آپ لوگ کے بریکس وغیرہ بھی تو کچھ اس طرح کی فرنٹ لوگ پروائیڈ کی جاتی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لکنگ ہے سائے پروفائل کی بات کیجئے جب اس کو فیسلیف کر دیا تھا تو یہاں پہ کوئی زیادہ چینجز نہیں کیے گئے تھے آلموسٹ سارے ہی ویڈنز آپ لوگ کو سیم ہی ملتے ہیں پر کچھ چیزوں کا آپ لوگ کو فرق ضرور ملتا ہے جیسے کہ ایلٹس میں کمپنی پروائیڈ کرتی ہے علوائی ویلز ایکسلائی اور جی ایلائی میں سمپل سے بلیک کلر کے سٹیل ویلز آتے ہیں جس کے اوپر ٹویٹا کا ویل کپ لگا ہوئے فیفٹین انچ میں ہے ویڈ ون نائنٹی فائیف سکسٹی آر فیفٹین کا یہاں پہ ٹائر پروفائل مل جائے گا بلیک کلر کے مڈ فلپ پوائٹ کیے جاتے ہیں اور نو سائٹس کٹس سائٹس کٹس صرف ایلٹس اور ڈیزل ویڈینٹ میں کمپنی پروائیڈ کرتی تھی ساتھ یہ فنڈر کے اوپر وی بی ٹی آئی کی بیجنگ دی جاتی ہے جو کہ اور موسالحی ویڈینٹس میں مل جاتے ہیں نو ریٹریکٹیبل سائٹ میررز صرف آپ اس کی ایجیسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ پر ٹرن انڈیکیٹرز وغیرہ آپ لوگ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ کوئی سنوائز وغیرہ بھی پری انسٹال نہیں آتے صرف ایلٹس میں کمپنی پروائیڈ کرتی تھی ایون اس کے ڈور ہینڈلز بھی آپ لوگ کو باڈی کلر میں نہیں ملتے یہ بلیک کلر کے ساتھ ہے جس کو میٹ فینشنگ بھی وغیرہ بھی کہتے ہیں اور اگر آپ لوگ نوٹس کرے تو یہ آتی ہے آل ویل ڈسپلیکس کے ساتھ ای بی ایس جی ایل آئی میں سٹینڈڈ ہے تو آپ لوگ اس کی یہ ریل ویل وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں ایلٹس میں صرف ایلوائی ویلز کمپنی پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے جو ڈور ہینڈلز ہے وہ کروم میں بھی آتے ہیں باڈی کلر میں بھی اور ایلٹس میں سنروف بھی کچھ ویرینس میں آیا ہے اور کچھ ویرینس میں سنروف نہیں بھی آیا تو ان چیزوں کا فرق مل جاتا ہے ریر سائر کی بات کیجئے تو یہ ہے اس کا فیس لیپ والا ویرین فیس لیپ میں اس کے ٹیل ایٹس اور بمپر کا ڈیزائن چینج کر دیا تھا باقی گاڑی آپ لوگ کو اولموس سیم ملتی ہے ٹیل لائٹس کی بات کیجئے تو یہاں پہ جو بریک لیپ والا ایریا ہے اس کو ایلی ڈی میں کر دیا ہے ریورس لائٹ اور جو اس کے انڈیکیٹرز ہے اس کو ہیلوجن بلپ میں کر دیا ہے آپ لوگ اس کا ڈیزائن بھی چیک کر سکتے اب یہ گاڑی کافی خوبصورت لگ رہی ہے کرولا جیلائی کے رائٹ سائٹ پہ بیجنگ دی جاتی ہے اور یہاں پہ کوئی گراؤنگ گارنش وغیرہ نہیں آتی سینٹر میں ٹویٹا کا لوگو مل جائے گا لیپ سائٹ پہ ٹویٹا کی بیجنگ دی جاتی ہے اور اس میں جو ایلٹس یا ڈیزل ویڈین آتے ہیں ان میں صرف بیجز کا فرق ہے باقی آل موس گارنی سیم آپ لوگ کو ملتی ہے بمپر میں ریفلیکٹرز بھی مل جاتے ہیں آپ اس میں آفٹر مارکٹ لائٹ وغیرہ بھی لگوا سکتے ہیں اور یہ آتی ہے سنگل ایگزاوسٹ کے ساتھ باقی آپ اس کے لک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کافی زبردست لک ہے اس کی کنڈیشن بھی آپ لوگ کو اچھی خاصی مل جاتی ہے تو ریر سائٹ سے جتنے بھی ویڈینٹس آتے ہیں تقریبا آل موس سارے ہی آپ لوگ کو سیم ہی ملتے ہیں انٹیرر کی بات کیجئے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت انٹیرر ہے کافی کیر کیا گیا ہے اور یہ آتی ہے ڈول ٹون انٹیرر کلر کے ساتھ پر یہاں پہ کوئی ایئر بیگز ویرا کی فیسیلیٹی موجود نہیں ہے سٹیرنگ کے رائے سائٹ پہ سائیڈ میٹ کے کنٹرولز ہیں آپ یہاں سے اس کی ایجیسمنٹ کر سکتے ہیں فوگلم کا بٹن ہے یعنی فوگلم اس میں آفٹر مارکٹ لگے ہیں اس میں جنوان نہیں آتے صرف ایلٹس میں کمپنی پروائید کرتی ہیں سپیڈو میٹر کی بات کیجئے تو ایکسلائی اور جی ایلائی میں آپ لوگ کو اس طرح کی سپیڈو میٹر ملتا ہے ایلٹس میں آپ لوگ کو جو ہے ڈیفرنٹس ملتا ہے ویڈ وائٹ بیگراؤنڈ اس میں آپ لوگ کو مل جاتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ ٹیمپریچر آر پی ایم رائٹ سائٹ پہ ٹو فورٹی کا سپیڈو میٹر اور فیول ایک لاکھ بہون ہزار چلی بھی یعنی ون لیک فیفٹی ٹو تاؤزن چلی بھی ہے ٹرپ اے ٹرپ بی آگیا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ لے دیکھے تو اس بٹن کو جیسے آپ پریس کریں گے تو یہ ٹائم شو کر رہے ہیں لائف ایوریج اس کے بعد یہ اس کی نائن پوائنٹری ایوریج آگئی ہے یہ رینج آگئی ہے اس کی اس کے بعد جو ہے میں خل سرا ایوریج وغیرہ شو کرے گے بس اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی انفورمیشن نہیں ہے سینٹر کلسٹر کی بات کیجئے تو یہاں پہ ہیزرٹ کا بٹن ہے دو اسیونٹ سے ساؤنڈ سسٹم اس میں اوریجنل سٹورج کمپارٹمنٹ اور یہ آتی ہے مینول ایسی کنٹرولز کے ساتھ جیپنیز اس میں ڈیجنل کلائیمٹ کنٹرول پروائیڈ کرتی ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ نیچے غور کرے تو ایسٹرے اور سگرٹ لائٹر وغیرہ یہاں پہ پروائیڈ کی جاتی ہے اور یہ آتی ہے فائو سپیڈ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ویڈ ون ریورز مینول ہینڈ بریک اور یہاں پہ آمریسٹ کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے یہاں پہ پھر سے سٹورج کمپارٹمنٹ آپ اس میں گلاس یا بوتل وغیرہ ایسی دی اس میں آپ لوگ رکھ سکتے ہیں یہ آتی ہے ڈیول گلاف باکس کے ساتھ تو آپ اس میں اچھا خاصا سامان یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں جیپنیز بھی ڈیول گلاف باکس پروائیڈ کرتی ہیں تو تقریبا انٹیر میں ساری چیزیں آپ لوگ کو جیپنیز جیسے ہی ملتی ہے وائلٹی میرز کی بات کیجئے تو ڈرائیور سائٹ پہ نہیں آتے ہیں آپ یہاں پہ کوئی ریڈنگ لائٹ سے صرف فلائٹ سائٹ پہ آپ لوگ کو پاسنجر والی سائٹ پہ وائلٹی میرز پروائیڈ کی جاتی ہے تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں آپ پروائیڈ کی جاتی ہیں ڈرائیور سائٹ پہ جو کنٹرولز ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تو اگر دیکھا جائے تو کافی نیٹ انٹرین کنڈیشن میں ہے کافی کیا گیا ہے اچھی باتیں گارڈیوں کا کیر کرنا چاہیے ڈرائیور سائٹ پہ جو کنٹرولز یعنی دور کارڈز یہ بھی کافی پریمیم ہیں کیونکہ یہاں پہ لیدر اور فیبرک کا یوز کیا گیا ہے یہ اس کے سائٹ وینڈوز کے کنٹرول ہے سینٹرل لوکنگ وینڈو لوکا بٹن دیے جاتے ہیں اور یہ والا ایریا سلور ٹچ کے ساتھ ہی آتی ہے دور ہینڈلز آپ لوگ کو آپ کے مل جاتے ہیں جو کہ توڑے سے یلوش ہے اور یہاں پہ سٹورج کمپارٹمنٹ سپیکر کی فیسیلیٹی بھی یہاں پہ موجود ہے تو یہ چیزیں یہاں پہ پروائٹ کی جاتی ہیں ایلٹس میں فورمی کا کا یوز کیا جاتا ہے یہ اس کی سیٹس وغیرہ آگئی ہے فیبرک میں آتی ہے لیدر کا یہاں پہ کوئی بھی آپشن نہیں ہے لیکن اس کی سیٹس وغیرہ بھی کافی کافی کافیٹیبل ہے اس کے کالٹی وغیرہ کافی زبردست ہے تو یہ ہے اس کے اہم مطلب ڈیش بورڈ وغیرہ کی لوگ اگر اس میں ایئر بیگز وغیرہ آتے تو کیا ہی بات ہوتی لیکن صرف ایلٹس میں ایک ہی ایئر بیگ آتا ہے وہ بھی صرف ڈرائیور واری سائٹ پہ ریر سیٹس کی بات کی جو تو آپ اس کے ڈور کارڈز بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپیکرز نہیں آتے سپیکرز آپ لوگ کو بیک سائٹ پہ مل جاتے ہیں میں آپ لوگ کو دکا بھی دیتا ہوں یہاں پہ صرف جو سائیڈ وینڈور کے کنٹرول ہے سلور کا ٹچ دیا ہے لیدر اور فیبرک کا یوز کیا گیا کیا کیون سپیس بھی اچھی خاصی آپ لوگ کو مل جاتی ہیں آرام سے پانچ لوگ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو دو سپیکرز مل جاتا ہے اور عمومن جیپنیز کے جو ایکزیو کرولا ہے اس میں آپ لوگ کو ڈور کارڈز پہ جو ہے سپیکر ملتے ہیں یہاں پہ آمرس بھی ہے اس میں آپ جو ہے گلاس وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں ایسری مل جاتا ہے ریر ایسی وینڈز مغیرہ یہاں پہ نہیں آتے تو کچھ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ آپ لوگ کو مل جاتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو پرانی گاڑی ہے لیکن اتنی بھی پرانی نہیں لگتی کافی آپ لوگ کو اچھی چیزیں مل جاتی ہے ورنہ جو اس پرائیس رینج میں یہ وال کرتی ہے تو سب کو پتا ہے کہ اس پرائیس رینج میں کون سی گاڑی آتی ہے تو آپ اس کے جو انرلک ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست ہے کافی کیر کیا گیا ہے کنڈیشن وغیرہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جتنی کنڈیشن اچھی ہوگی اتنی ہی آپ لوگ گاڑی اچھی ہوگی ابھی میں آپ لوگ کو ٹرنک بھی چیک کروا دیتا ہوں تو ٹرنک میں کچھ خاص آتا تو نہیں ہے سارے مل جاتا ہے لیکن کچھ چیزوں کا فرق مل جاتا ہے یہاں پہ کوئی انسولیشن کا یوز نہیں کیا گیا جیپنیز موڈلز میں انسولیشن کا بھی یوز کیا جاتا ہے ایلٹس میں بھی جو ہے میرا خیال ہے وہ نہیں پروائیڈ کرتی باقی آپ اس کے کورز بغیرہ دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی آپ لوگ کورنگ بغیرہ دی جاتی ہے یہاں پہ لائٹ کی فیسلیٹی موجود ہے سپیکرز آپ لوگ یہاں سے مل جاتے ہیں تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں چیزیں کورڈ بھی سامنے والے سائٹ پہ مینشن ہے یہاں پہ سپیر ویل کو بھی چیک کرتے ہیں کیونکہ پاکستانی تو پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ سپیر ویل ابھی تک اس کا انٹچ ہے ابھی تک یوز نہیں ہوا یہ سر کوئی کے اوپر نہیں چلا آنر کے مطابق انہوں نے ہم ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے تو کچھ اس طرح کی چیزیں ٹرنک میں مل جاتی ہے سو اگر اورال دیکھا جائے تو گاری کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی زبردست ہے گوڈ لکنگ گھار ہے فیچرز بھی آپ لوگ کو مل جاتے ہیں پاور وینڈوز مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے آپ لوگ کو فیل ایوریج وغیرہ بھی اچھی ملے گی اور لک وائز بھی یہ گاڑی آج بھی کسی گاڑی سے کم نہیں ہے اگر آپ لوگ اس کے ایون بیک سائٹ پر بھی غور کرے انجن کی بات کیجئے تو کمپنی ہاں پہ پروائیڈ کرتی تھی تین انجن آپشنز ایکس الائی اور جی الائی میں تیرہ سو سی سی ایلٹلز میں سولہ سو سی سی اور ڈیزل ویرینٹ میں ٹو تاؤزن سی سی انجن اس کو ٹو سی بھی کہا جاتا ہے اس وقت اس گاڑی میں جو انجن لگا یہ ہے ٹویٹا کا فور سیلینڈر والا بی وی ٹی آئی ٹو اینزی ایف یہ تقریباً تیرہ سو سی سی ہوتا ہے اور یہ آتی ہے مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ پروڈویس کرتی ہے ایٹی فور ہورس پاور اور ساتھی ون ٹویٹی ون نیوٹر میٹر آف ٹار اس میں کوئی ایر بیگ وغیرہ نہیں آتے لیکن اس میں ای بی ایس آپ لوگ کو سٹینڈرڈ مل جائے گا جو کہ آپ لوگ کو نظر بھی آ رہا ہے باقی آپ لوگ اس کے کنڈیشن وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں فیوڈ ایوریج کی بات کیجئے تو یہ تقریباً ٹین سے فورٹین کے درمیان آپ لوگ کو دے سکتی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی گاڑی چلاتے ہیں یہاں پہ کئی بھی انسولیشن کا یوز نہیں کیا گیا کیونکہ ایکسلائی اور جیلائی بیس ویڈنٹس میں یہ گاڑییں فال کرتی تھی انسولیشن صرف ایلٹس وغیرہ میں کمپنی یوز کرتی ہے اس کے علاوہ کسی ویڈنٹس میں یہی یوز کرتی تھی اچھا تو ویورز کیسے لگی آپ لوگ کو یہ 2012 کی جیلائی فیس ریپ ٹوالی اگر دیکھا جائے تو اچھی خاصی کنڈیشن ہے اور کافی کیا گیا ہے فیچرز وغیرہ بھی آپ لوگ کو اچھے خاصے مل جاتے ہیں اپنے وقت کے مطابق باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کیسے لگی آپ لوگ کو یہ جیلائی اور کیسے لگا میرا یہ ریویو نیکسٹ کے گاڑی کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے چینل پہلے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی میں اوڈی اپلوڈ کر سکو آپ کو اس کا ضرور نوٹفکیشن مل سکے ملتے ہیں پھر اگلی ریویو میں تب تک یہ لئے اپنا خیال رکھے دعاوں میں ضرور دار رکھے السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات